بسم اللہ الرحمن الرحیم آج we mest chapter 3 him lecture تو oso جو کہ explanation of gas loss from kinetic molecular theory کے حوالے سے ہے لیکچر ٹویل explanation of gas loss from kinetic molecular theory of gases تو اس میں جو ہے آپ نے kinetic equation پڑھی جو ہے وہ کلازیس نے kinetic equation کو kinetic molecular theory سے ڈیرائید کیا تھا it is used to justify the gas loss جو kinetic equation ہے اسے ہم gas loss کو justify کر سکتے ہیں deduce کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں it means that gas loss is explained by kinetic molecular theory اس کا مطلب یہ ہے کہ gas loss کو ہم مضاحت کر سکتے ہیں kinetic molecular theory کی مدد سے تو یہ kinetic equation آپ کے سامنے ہے پی وی ریکر ٹو ون اوہر سی ایمنٹسی سکیر بار یہ ہم equation پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں لانسٹ لیکچر میں تو اس equation کی مدد سے ہم مختب جو لاز ہیں گیس کے ان کو ہم deduce کریں گے ان کو ہم اخص کریں گے تو وہ سب سے پہلے جو لازم بسکس کریں گے وہ ہے وائزلا تو وائزلا آپ نے پڑھا تھا کہ جو product of pressure volume ہے وہ constant quantity ہوتا ہے constant temperature and pressure سب سے پڑھا تھا کانیٹک انرگی تیجھ رکی پرپورٹنل تو absolute تیجھ رکی پورٹنل تیجھ آسکتی ورکی بھی تیجھ آسکتی جسنا جیسنا 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 جیسیی جیسی و ریکی beer ویر کے لیٹی تیجیدہ نیسی تیجیس کانیٹک ملیکیولر تھیوری کا پاسلیٹ ہے آپ نے جو ہے فیزیکس میں پڑھا ہوگا کانیٹک نرجی کس کے برابر ہوتی ہے کانیٹک نرجی ریکوئر ٹو ون آور ٹو ایم بی سکیر والیوم ویلاسٹی کا سکیر ہوتا ہے ون آور ٹو ایم بی سکیر تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایم سی سکیر بار ہم بجائے ویلاسٹی بی سکیر لینے کے ہم چین سی سکیر بار مین سکیر ویلاسٹی لیں گے تو ہمارے پاس این مالیکیول ہیں تو این مالیکیول کی کانیٹک نرجی کتنی ہوگی وان آور ٹو ایم این سی سکیر بار تو یہ جو پاسلیٹ ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ جو کانیٹک نرجی ہے وان آور ٹو ایم این سی سکیر بار این مالیکیول کی یہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوگی ایفرلوٹ ٹمپریچر کے اگر آپ یہ جو ڈیریکٹلی پرپورشنل لگائیں تو یہاں پر آپ کونسٹ لگائیں گے کے تی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن وان آگئی جس کے مطابق جو کانیٹک نرچی ہے وہ برابر ہے کونسٹنٹ مٹیپلائی بائی ایس بلو ٹیمپریچر کے تو یہ وان آور ٹو ایمن سی سکر بار ایکوال ٹو ایٹی تو یہ ہمارے پاس پہلی ایکویشن آگئی اب یہ کیا چیز ہے کہ یہاں پر پوپرشنیلٹی کونسٹنٹ اس کی پی بھی برابر ہوتا ہے ایکویشن ٹو رائی ایڈ سی سکر بار ہے اس کی پی بی بھین ایمن سی سکر بار کا کہہیا ہے ملٹیپلائی کس مقصد dreaming ہمارے کچھ جو مطلب ہے وہ جو ہم جو سال کرنا چاہ رہے ہیں ہم جو ڈیڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مقصد حاصل ہو جائے گا جب ڈیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نے ڈیو سے ملٹیپلائی کیا تو یہ جو اوپر والا ٹو ہے یہ اوپر والا ٹو یہ اوپر ادار آ گیا جو باقی ون بائی ٹو بچا وہ ہم نے ادار علاق کر دیا یعنی ہم نے ون آور ٹو ایم ان سی سکیر بعر علاق کر دیا اچھا اب اس لرہا منا فر پڑھا سا ایکویشن 1 کے مطابق ون بائی ٹو ایم اون سی سکیر بار کس کے برابر ہے کے ٹی کے یہ برابر ہے کے ٹی کے یہاں پر جو پٹنگ ڈیو ویلیو اف ایکویشن 1 ایکویشن 2 ایکویشن 1 کی جو ویلیو کا اوپر جو دی ہوئی ہے اس کو ہم پوٹ کریں گے ایکویشن ٹو میں یہ ایکویشن بن جائے گی ہمارے پاس پی بھی اس ایکوار ٹو ٹو بائی تھری کے ٹی تو اب اس میں پی کیا ہے پریشر بی کیا والیم ہے ٹو بائی تھری کونسٹنٹ ہے کونسٹنٹ ہے اور ٹمپریچر یہاں پہ رہ جالتا ہے اگر ایف دی ٹمپریچر اس کونسٹنٹ ٹمپریچر ٹی جو ہے کونسٹنٹ ہے کوئیسن اس کی ڈی ڈی یہ سارے کیساری کونسٹ ihrerدی کیونکہ ٹو بائی سی کر دی ہے وہ فیسی ٹو پر آئیم لگا دیا اس کے ڈی ایکویشن ٹری جو ہے بن جائے گی پی بھائی جوکہ ہوں کیا کہتا ہے پرورکٹ اور پریشور والیم کونسٹ کونٹریٹی ایڈ کونسٹ تیمپریچ ہے یہ ہمارے پر پریشور والیم کو جو اصل ضرب ہے وہ کونسٹ کے برابر یہ بہائیز بنائے اب آجاتا ہے چاسلا چاسلا جب آپ کریں گے چاسلا کے لیے یہی جو ایکویشن 3 ہے یہ آپ لیں گے یہاں سے پی ویس ایکل ٹو بائی 3 کے ٹی ایکویشن 3 لی پی ویس ایکل ٹو بائی 3 کے ٹی آپ نے اس کو ری ارینج کرنا ہے کیسے ریزن کرنا ہے دیکھیں پریشور left hand side پر multiply ہو رہا ہے اس کو right hand side پر shift کریں divide ہو جائے گا دیکھیں پریشور ملٹیپلائی ہو رہا ہے left hand side پر right hand side پر جب آئے گا تو divide ہو جائے گا یہ آ جائے گا ہمارے پاس volume رہ جائے گا یہاں پر volume is equal to 2k over 3p into t add constant pressure اگر آپ pressure constant لے لیں pressure constant لیں تو 2 constant ہے k b constant ہے 3 b constant ہے p b pressure b constant ہو گیا تو یہ برابر ہو جائے گا ایک نیا constant کے جو کہ k double prime k double prime is a new constant جو کہ برابر ہوگا 2k divided by 3p جو کہ سارے کے سارے constant ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2k by cp کے جگہ k double prime لکھتے ہیں تو کیا ایک question بن جائے گی therefore b is equal to k double prime t r اس کو t multiply ہو رہا ہے left hand side پہ رہے جائیں اس طرف یہ v جو کہ divide ہو جائے گا v develop by t is equal to k double prime جو کہ چارلس لا ہے یہ تو چارلس لا ہو گیا اچھا اگر exam میں آئے کہ آپ بوائز لا اور چارلس لا کو kinetic molecular theory سے proof کریں یا kinetic equation سے proof کریں تو بوائز لا چارلس لا دونوں کا کہا جا رہا ہے اگر آپ کو اگر آپ کو دونوں کا کہا جا رہا ہے تو آپ یہاں سے بوائز لا سے start کریں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے بوائز لا سے یہاں چارلس لا تک اس کو کر دیں گے دونوں ترتیب میں آ دیں گے لیکن وہ اگر کہتا ہے کہ صرف بوائز لا کریں یا صرف مثال کہ وہ کہتا ہے کہ صرف چارلس لا کو proof کریں بوائز لا کو proof نہ کریں چارلس لا کو kinetic molecular theory کی منظر سے kinetic equation کی منظر سے proof کریں تو کیسے proof کرنا یہاں سے start کرنا ہے آپ نے ادھر سے start کرنا ہے یعنی کہ بوائز لا کا جو آپ لے رہے ہیں یہاں سے چارلس لا کے لئے یہاں سے start کریں گی یہ دو لائنے لکھ کر یہ لیچت جائیں گے اس میں اور یہاں تک equation 3 تک یہ لکھیں گے آپ پہلے یہاں سے بوائز لا سے یہاں پر equation 3 تک لکھا تو equation 3 کے بعد جو ہے اب آپ یہاں پر آ جائیں گے چارلس لا کی طرف تو یہ equation 3 کے بعد یہ لکھیں گے آپ تو یہاں تک چارلس لا کا proof ہوگا اگر آپ کو صرف چارلس لا کا کہتا ہے تو آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور equation 3 تک آنا ہے equation 3 کے بعد یہاں سے چارلس لا کو start کرنا ہے اور یہاں آخر تک آ جانا ہے جو تک تو یہ چارلس لا جو گا وہ proof ہو جائے گا ٹھیک ہے چار سلا اگر صرف آئے گا تو آپ نے ایسے پروو کرنا ہے اگر بہت چار سلا دونوں آتا ہے تو بشک پھر ایکویشن 3 یہاں سے لیں اور چار سلا کو بھی پروو کر دیں نیکس ہے ہمارے پاس ایوگیڈرولا تو ایوگیڈرولا کیا کہتا ہے اگر دو گیسز ہیں ان کے دو گیسز ہیں ان کے والیوم برابر ہیں ان کا تیمپریچر پیشن کونسٹنٹ ہے تو ان میں نمبر مالیکیول بھی برابر ہوں گے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے اگر دو گیسز کے والیوم برابر ہیں ان کا تیمپریچر پیشن کونسٹنٹ ہے تو ان کے نمبر مالیکیول بھی برابر ہوں گے یہ ہمیں ثابت کرنا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں یہاں پر دیا ہوئے کنسیڈر 2 گیسز گیس 1 اور 2 ایڈ سیم پریشن پی اور والیوم بھی دیکھیں پریشن کونسٹنٹ ہے والیوم بھی سیم ہیں گیس 1 اور 2 کا نمبر مالیکیول آر n1 اور n2 گیس 1 کے مالیکیول n1 ہیں گیس 2 کے مالیکیول m2 ہیں میسز آف مالیکیول آر m1 اور m2 گیس 1 کا مالیکیول ہے اس کا میس م1 ہے اور گیس 2 کا مالیکیول m2 ہے and mean square velocity دار c1 square c1 square bar اور جو mean square velocity جو ہے وہ گیس 2 کی c2 square bar ہے یہاں پر ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی جو ایوگرڈر لاکم یہ جنرل گیس سوری کینیٹک ایکویشن کینیٹک ایکویشن آئے گی گیس 1 کے لیے pv is equal to 1 over 3 m1 n1 c1 square bar اچھا یہاں پر m کے ساتھ بھی 1 لگا دیا n کے ساتھ بھی 1 لگا دیا c کے ساتھ بھی 1 لگا دیا لیکن pv کے ساتھ 1 نہیں لگایا یہ کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے pv کے ساتھ 1 کیوں لیے لگایا اس لیے کہ pv pressure بھی same ہے اوپر ہم نے پڑھا ہے pressure بھی same اور volume اس طرح ہمارے پاس دوسری equation ہے اس طرح سے pv is equal to 1 over 3 m2 n2 c2 square bar اور gas 2 کے لیے یہاں پر بھی دیکھیں p pressure اور volume کے ساتھ 2 نہیں لگایا گیا کیونکہ یہ دونوں constant ہیں اور جبکہ m جو ہے mass gas کا different ہوگا number of molecule بھی different ہو سکتے ہیں یہ ہم نے پروو کرنا کہ n1 n2 کے برابر ہیں c2 square ویلاستی different ہو سکتی ہے یہاں پہ n کے ساتھ ہم نے 2 لگا دی ہے next ہمارے پاس جو ہے وہ by comparing the two equation آپ دیکھیں دونوں equation میں جو ہے وہ دونوں equation جو دی ہوئی ہے ان دونوں equation میں left hand side pv یہ برابر ہے ادھر بھی left hand side pv کے برابر ہے یہاں پر left pv کے برابر ہے اس کا مطلب ہے right hand side بھی equal ہوں گی برابر ہوں گی تو اس کے لئے equation لکھیں گے m1 n1 c1 square bar equal to m2 n2 c2 square bar 1 by 3 کہاں گیا 1 by 3 cancel ہو جائے گا دونوں side پر either b right hand side left side پر 1 by 3 ہوگا برابر ہے وہ cancel ہو جائے گا تو یہ امار پس ہو گا رہ جائے گا m1 n1 c1 square bar m2 n2 c2 square bar equation 1 آگئے اب temperature constant کر دیں temperature constant کریں گے تو average kinetic energy gas molecule کی ہوگی وہ بھی equal ہو جائے گی every kinetic energy دیکھیں ایک molecule ایک molecule کی energy کس کے برابر ہوگی one by two m1 c1 square bar جو آپ نے energy پڑھی ہے physics میں kinetic energy وہ mv square کے برابر ہوتی ہے mv velocity square mean square velocity c1 square bar دے رہے ہیں c1 square gas 1 کے لیے gas 2 کے لیے velocity کیا ہوگی ایک molecule کی تو یہ ایک molecule کی velocity one by دونوں gases کی kinetic energy ابرابر ہو جائے گی chapter picture constant ہو گا تو اب چونکہ one by two equal ہوا ہوا جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا m1 c1 square bar m2 c2 square bar آ جائے گا اب کیا کریں گے یہ جو equation one ہے اس کو divide کریں equation two سے equation one کو divide کریں equation square bar m2 m2 c square bar اور یہ m1 c1 square bar اور یہاں پر m2 c2 square bar تو m1 سے m1 cancel ہو جائے گا c1 square bar سے c1 square bar cancel ہو جائے گا یہاں پر بھی m2 سے m2 cancel ہو جائے گا c2 square bar سے c2 square bar cancel ہو جائے گا ہمارے پاس بچے گا n1 is equal to n2 جو کہ ہمارے پاس evagador law کے n مطابق ہے evagador law کیا کہتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں temperature constant ہو pressure بھی constant ہو اور volume equal to gasses کا number of gasses کے برابر ہوں گے یعنی n1 برابر ہوگا n2 کے equal volume of all gasses contain کی تعداد ہے وہ برابر ہے n1 n2 کی برابر ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس temperature constant ہے اور volume بھی دونوں کا same ہے نمبر والے قل بھی برابر ہوں گے کیونکہ evagador law کے مطابق ہے next ہمارے پاس آجاتا ہے gram law tiff here applying the constant applying the kinetic equation kinetic equation کے مطابق pv equal to one over three mnc square bar ٹھیک ہے kinetic equation کے مطابق pv equal to one over three mnc square bar یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں for one mole of gas اگر gas کا one mole so ایک mole gas کے لیے جو نمبر مالی کیون دوں گے وہ evagador نمبر کے برابر ہو جائیں پی وی equal to one by three mn a c square bar evagador نمبر آگیا پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا last time b m into n a mass of one molecule اور evagador number سے multiply کر دیں تو یہ برابر ہو جاتا ہے mole mass کے کیسے اس کو پڑھتے ہی ہیں evagador number کو پڑھتے ہیں one mole تو mass of one mole ہوتا کسی چیز کا بھی وہ molecular mass کے برابر ہوتا capital m کے برابر ہوتا ہے کیسے کیا پڑھیں گے mass of one mole 1 mole mass کوئی بھی چیز 1 mole has mass to mole mass to mass to ہمارے پاس equation آجائے گی m n a ki جگہ اوپر لکھ m m نیکی جگہ capital m p v equal to one over three m c square bar here m is the molecular mass of gas m kya m molecular mass of gas c square bar دیکھیں اب اس کو rearrange کریں گے equation کو 3 divide ہو رہا ہے ادھر جا کر multiply ہو جائے گا 3 p v ہو جائے گا m m برابر ہوگا c square bar کے اب taking square رہنگے تو square جو ہوگا وہ square root لیں گے taking square root square root lens c square bar under root اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 pv over m under root c square bar under root برابر ہوگا یہ دیکھیں volume divide اور اوپر multiply ہو رہا ریچے آکر divide ہو جائے گا volume اوپر multiply ہو ریچے آکر divide ہو جائے گا m over v density کے برابر ہوگا تو یہاں پر m over v density کے برابر ہوگا یہ آجائے گا under root density اگر جو ہے وہ root min scale velocity is proportional to be data of diffusion c square bar under root velocity کے برابر ہوتا ہے یہ کیا کری ہے root mean scale velocity یہ directive proportional ہوتا ہے rate of diffusion کے اگر pressure constant ہو تو c square bar دیکھیں rate of diffusion proportional ہے c square bar لکھتیں rate of diffusion r directive proportional to the root of d pressure constant ہو 3 constant ہے pressure بھی constant تو یہاں پہ 1 over d آ جائے گا یعنی rate of diffusion of gas density square root qui proportional ہو جائے گا it is gram laugh diffusion ہمارے پاس short questions ڈی 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 درائیو کریں چارلس لافرامدی چارلس لافرامدی فینیٹک ایکویشن تو آپ نے یہیں سے سٹارٹ کرنا چالس را دیکھیں چالس را کو یہیں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک ایکویشن 3 تک آنا ہے یہ چاس را یہاں سے شروع کریں گے اس کو لکھتے جائیں گے اور اس کو لے آئیں گے ایکویشن 3 تک ایکویشن 3 تک لے آئیں گے ایکویشن 3 کے لکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے ایکویشن 3 کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ لکھیں گے اور یہاں تک یہ چاس را پروو ہو جائے گا یہ چاہستا اور نیکس ملک ہے کہ آجا کو پروک کریں ناٹکمر ایکویشن سے اب دل اچھا پروک کریں کانیٹک انگویشن سے وہ کنیٹک انگویشن سے ہمارے پاس آ جاتا ہے کے کنیٹک انگویشن آگی جیس قرارین ایک ٹو تویسا جو ہمیں khiیا تھا اوپر محط Pandiva پروک کرو is اور یہ یہاں پر، آب اختلاف فعل، filmed امرین امر اس POL بسم انگو، نام و اصول ملما درب یکواے نام کرد abbiamo اس کے بعد گرہم لاف ڈیفیوزن ہے کیونکہ گرہم لاف ڈیفیوزن ٹی وی ڈیکوڈ ٹو ون اول سی امنسی اس کے بار سے ہم نے پروو کرنا ہے کہ ریٹ آف ڈیفیوزن جو انورسلی پرپورشن ہوتا ہے اس کے روٹ آف ڈنسی کے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ در سے لکھتے آئیں گے سارا کچھ اور یہ در سے آگے یہ گرہم لاف یہاں پہ آکے گرہم لاف ڈیفیو ہو جائے گا یہاں پہ آکے گرہم لاف ڈیفیو ہو جائے گا یہ آج کا لیکچر تھا thank you for your participation for more videos please subscribe to the channel